سیرے جنوریت کی بات کری تو شو میں ہائی وولٹریز ڈراما چلا جہاں پر ایٹ لازٹ الہی کو ڈائیوز مل ہی جاتا ہے جوڑن الہی کو ڈائیوز تو ضرور دے دیتا ہے لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ تم اتنی چلانک نکلو گی مجھے نہیں معلوم تھا تمہیں ہر بات کی خبر تھی تم اپنے یار کے ساتھ ملکن مجھے بے کوف برائی یہاں پر یہ دونوں الگ تو ضرور ہو گئے ہیں الہی نے سب کے سامنے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جہان سیرت سے شادی کرے گا والی یہاں سیرت جو ہے وہ خوش بہت ہے وہ جہان کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی لیکن کوئی ہے جو لینا چاہتا ہے الہی کی جان ادھر جارڈن ہے یا پھر کوئی اور ہے کیونکہ آنے والے اپکمین اپسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ الہی جو ہے وہ فس جائے گی ایک بڑے سے کارکھانی کے اندر وہ بند ہو جائے گی جہاں آگ لگا دی جائے گی آپ کی لپٹوں کے بیچ میں الہی ہوگی وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے ہیلپ مانگے گی آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر اب جہان بھی پہنچ جائے گا جہان کسی طریقے سے وہاں اندر جا کر الہی کو صحیح سلامت باہر نکالے گا اور کہے گا کہ بس ہو گیا بہت ہو گیا الہی اب ہم دونوں جو ہیں ایک ساتھ رہیں گے یہاں پر جا کر مندل میں الہی کی مانگ بھر دے گا جہان جہاں الہی اسے روکی گی لیکن یہاں عشور کی ہی مرجی کہیے کہ جہان کے ہاتھوں سے گرہ سندور سیدھے جا کر الہی کی مانگ میں گرتا ہے اور الہی کی مانگ بھر جاتی ہے دیکھیں مطلب چرس بھے کے آفر الہی کو ماننے والا کون ہے کیا الہی کو ماننے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بہن سیرت ہی ہے سیرت الہی کو جان سے ماننا چاہتی ہے جو بھی ہوگا اس کی اپڈیٹ ہم آپ تک پہنچائیں گے فی الحال کے لئے بس اتنا ہے